سب سے پہلے ہم آپ کو آج کا سب سے مہتپون انٹرویو دکھانا چاہتے ہیں یہ کسی نیتا یا سیلیبرٹی کا انٹرویو نہیں ہے یہ اوسینک کا انٹرویو ہے جسے آپ نے کشمیر گھاٹی سے آئے ایک ویڈیو میں اپمانت ہوتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے یہ پورا انکٹ ویڈیو کچھ دن پہلے آپ کو دکھایا تھا اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا اپمان دیش کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جوان ایسے اپمان کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں آج آپ ایک جوان سے اس کے گھور اپمان اور عدبھت سینشیلتہ کی پوری کہانی سننے والے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے دیش کے ڈیزائنر پترکار آتنکوادیوں اور پتھر بازوں کو کشمیر گھاٹی کا ہیرو بنا دیتے ہیں کچھ پترکار ایسے بھی ہیں جنہیں سرکشہ بلوں کی چوٹ نہیں دکھتی اور انہوں نے پتھر بازوں کی چوٹوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا حال ہی میں کشمیر گھاٹی کے کچھ ڈیزائنر نیتا سینہ کی جیپ پر بندھے ایک پتھر باز کے رخوالے بھی بن گئے تھے بہت سارے پترکاروں نے جیپ پر باندھے گئے اس پتھر باز کی تکلیف پر ویچارک آنسو بہائے تھے لیکن آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب تک کسی نے سی آر پی ایف کے اس جوان کے گھر جا کر اس کی تکلیف اور پیڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے جس نے اپنے شریع پر پتھر بازوں کے پتھراو کو جھیلا اور اس اپمان کو جھیلا کیا کسی نے اس جوان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے جس کے سامنے آزادی اور گو انڈیا گو بیک کے نعرے لگائے گئے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے آن ڈیوٹی اس جوان کو بیزت کیا گیا اسے تھپڑ مارے گئے اس کے ہیلمٹ کو پیٹ سے ٹھوکر ماری گئی لیکن ہمارے دیش کے بدی جیوی اور ہمارے ڈیزائنر پترکار اس وقت بھی خاموش تھے اور آج بھی خاموش ہیں سی آر پی ایف کے اس جوان کے گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کا نام تک پتا نہیں ہوگا کیونکہ بھارت میں رہ کر پاکستان کی بھکتی کرنے والے ایسے لوگوں کو آتنکوادیوں کا نام تو ہمیشہ یاد رہتا ہے پتھر بازوں کا نام تو یاد رہتا ہے لیکن سینکوں کے نام اور ان کی تکلیفوں کو سب بھول جاتے ہیں ائر کنڈیشنڈ سٹوڈیو میں بیٹھنے والے ایسے لوگوں کی نظریں پتھر پھینکنے والوں کی چوٹ پر تو چلی جاتی ہیں لیکن سینکوں کے سممان میں کھڑے ہو کر تالیاں بجانے والے لوگ بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے زی نیوز ایسی سوچ کا ویرود کرتا ہے الگ الگ نیوز چینلز کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یا سب سے بڑا انٹرویو راجنیتی، کھیل یا منورنجن کی دنیا سے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے آج کا سب سے بڑا انٹرویو اس پریوار سے سمبندت ہے جس کے بیٹے نے آپ سب کے لیے اپمان کا کڑوا گھونٹ پینے کے باوجود اپنا سیم بنائے رکھا، اپنا سیم کھویا نہیں میں سی آر پی ایف کے جوان وکی وشوکرما کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہوئے ابھدر ویوار کی تصویروں نے پورے دیش کو پریشان کر دیا تھا کشمیر میں پوری کرمتتا کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھانے کے بعد وکی وشوکرما اوڈیشا میں اپنے گاؤں سمبل پر لوٹ چکے ہیں حالانکہ پتھر بازوں اور الگاو وادیوں کی چنتہ میں ڈوبے لوگ ابھی تک ان کے گھر نہیں پہنچے کشمیر گھاٹی میں اپمان کا کڑوا گھونٹ پینے والے اس جوان کے گھر پر میڈیا کے کیمروں اور پتھرکاروں کی بھیڑ نہیں ہے اور کسی نے بھی اس جوان سے اس کے من کی بات نہیں پوچھی یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم نے اس جوان اور اس کے پورے پریوار کی باتوں کو دیش تک پہنچانے کا فیصلہ کیا آج آپ کو اس سینک اور اس کے پریوار کی باتیں بہت دھیان سے سننی چاہیے سر وہاں سے ہم لوگی الیکسن کر کے نکل رہے تھے اور پبلک نے ہمارے چاہت عباد روپے ہور کیا تو ہم نے سر کچھ ایکسن لینا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ ماحول بہت ہی خراب ہے اور ہم نے برداز کرتے ہوئے جو ہمارا ٹریننگ کو مدھا نجر رکھتے ہو ہم نے سر کام کیا اور وہاں سے صحیح سلامتر سب کو نکالا سر سر وہ بہت سینسٹیٹی بھی لاکھا ہے سر کسمر جو ہے بہت سینسٹیٹی بھی لاکھا ہے سر پھر بھی ہمیں تو ڈیوٹی کرنا ہے سر صحیح ڈیوٹی کرنا ہے سر مسکل تو ہے لیکن جو ہمارا ٹریننگ ہے سر ہمارا ٹریننگ یہی ہے سر کی کٹھن سے کٹھن پرستیتی میں بھی ہمیں سنبھال کے چلنا ہے اپنے آپ کو بھی سنبھال لہا ہے اور دیس کو بھی سنبھال لہا ہے سر سر کھالی پتھر ایسی پتھر اور پیچھے سے دھکا دے کے مارے تھا سر سر بار بار بورے تھے پاکستان جندہ باف پاکستان جندہ باف گو انڈیا گو بیک اسی کا نعرہ لگا کے ہمیں ٹرچر کر رہے تھے سر بولنے کے لیے لیکن ہم نے نہیں بولا سر ہم جب تک جییں گے دیس کے لیے جییں گے سر اور آگے بھی ڈیوٹی اسی طریقے سے کرتے رہے سر سر ہمارا سبھی جوان سہی ڈیوٹی کے لیے وہاں پہ تین آتا سر اور آگے بھی ہمارا جوان ایسا ہی ڈیوٹی کریں گے سر کتنی بھی کاشت ہو جا ہم سب جھیلنے کو تیار ہیں دیس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں دیس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں دیس کے لیے دیکھے تو ہم کوئی لگا کہ چلو میڈا بیٹا کو بہت گرب ہیں دیس کے لیے رشاں میں لگا ہے اگر رشاں کرتا رہے گا ایسا تو ہم لگے مانفرم نہیں تھا کہ ایسا ہم جھگڑا ہوگا کیونکہ جو جنکاری نہیں چاہتا میرا بیٹا بودر پا ہے پھر بھی گرب ہوا اس کا ڈیوٹی ہے تو نہیں بھائی بے کرے گا تھوڑا ڈر لگا کیونکہ کس میر کا جو ماحول ہے کافی ڈینجریس ہے کیونکہ وہاں پر جو ایزنڈا چلتا ہے پاکستان کا سب تھوڑا مسکل تھا اس ماحول میں چلنا تو جس طرح سے میرے بھائی پر جمہداری تھی ایویم کی اور پولنپارٹی کی وہ بہت بریولی وہاں سے نکلے اور مجھے بہت پراؤڈ ہے میرے بردر پر سی آر پی ایف کے اس جوان کو اور اس کے پورے پریوار کو ہم سلام کرتے ہیں اس جوان نے اپنے انٹرویو میں مریاداؤں کو بلکل برقرار رکھا ہے انوشاسن کو برقرار رکھا ہے ایک جوان کا سینہ فولاد کا بنا ہوتا ہے وہ پگھلتا نہیں ہے اگر یہ کسی پتھرباز کا انٹرویو ہوتا تو وہ اب تک آروپوں کی جھڑی لگا دیتا آپ کے سامنے بہت ڈرامے کرتا اور بتاتا کہ اس کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں لیکن اس جوان نے اپنی مریاداؤں کو بنائے رکھا اس جوان نے ایک بار بھی بڑے بڑے شبدوں کا اپیوگ نہیں کیا اور یہ جوان صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی انہیں یہ کہتی ہے کہ اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہی ہے اور سب سے بڑی بات جوان کے پریوار کو آپ دیکھئے جوان کو تو ٹریننگ ملی ہے لیکن جوان کا پریوار بھی ایسا لگتا ہے کہ اب اسی ٹریننگ کو اپنے اندر اپنا چکا ہے اور جوان کا پریوار کتنا فقر کرتا ہے اپنے جوان پر اپنے جوان کے پتا کی بات سنی اس کی ماں کی بات سنی اس کے بھائی کی بھی اپنے بات سنی اب آپ کو ہماری کل کی بات ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی جوان ملے ہمیشہ اس کا سممان کیجئے اور جوان کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کا بھی سممان کیجئے ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جس پتھر باز کو سینہ نے اپنی جیپ پر باندھا تھا اس پتھر باز کا نام پھرے میڈیا نے فلیش کیا اس پتھر باز کے گھر پر بہت سارے پترکار پہنچ گئے بڑے بڑے نیتاؤں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس پتھر باز کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے دیش کے کسی نیتا نے اس جوان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہمارے دیش کے کسی پترکار نے یا کسی میڈیا ہاؤس نے اس جوان کے گھر جانے کی کوشش نہیں کی اور اس جوان سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب اس جوان کا اپمان ہو رہا تھا جب اسے تھپڑ مارے جا رہے تھے جب اس کے ہیلمیٹ کو دور پھینکا جا رہا تھا اور وہ پورا جو کشن تھا اس وقت اس جوان کے من پر کیا بیٹ رہی تھی اور جب ٹیلی ویجن پر اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے پتا اور ماتا ان کو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے تب ایک ماں باپ کے من میں کیا بیٹ رہی تھی یہ بھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی لیکن ہمیں لگا کہ اس جوان تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور اس جوان کی بات پورے دیش تک پہنچانا آج بہت ضروری ہے